اب اپنی زندگی کا انجام سوچ کر ملکہ کا خون سوپتا جا رہا تھا اچانک ایک بہت بڑے صدمے کی چوٹ سے وہ اپنے تین سمحہ نہ سکی اور گشت کھا کر گل پڑ تیخانے کی عورتوں نے موہ پر پانی چھڑک کر اسے خوش میں لانے کی کوشش کی تھوڑی دیر کے بعد ملکہ کو خوش آ گیا ایک دروس تک ملکہ کی بیچینی انتہائی درجہ ناقابل برداشت تھی کسی پہلے اسے قرار نہیں مل رہا تھا ادھیر عمر کی عورت نے دوسرے دن ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا بہن بلا وجہ اپنا آپ کو ہلاک مت کرو شروع شروع میں ہر عورت کے دل کی یہی قیفیت ہوتی ہے پھر بعد میں اس تیخانے سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اس تیخانے کے مختلف حصوں میں جگہ جگہ عورتیں مقید ہیں اگر طبیعت میں قابو ہو تو چلو تمہیں سیر کرا لائیں اس طرح تمہارا جی بھی بحل جائے گا ملکہ نے سر ہلاکت اس بات میں جواب دیا اور اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑی تیخانے کے مختلف حصوں کی عورتوں سے اس نے ملکہ کا تعرف کر آیا سب نے ایک نیا قیدی سمجھ کر ملکہ کو تسلی دی اور اس کے ساتھ ہندردی کا اصحار کیا تیخانے کے آخری حصے سے گزرتے ہوئے ملکہ کی نظر ایک نوجوان عورت پر پڑی جو سجدے کی حالت میں رو رہی تھی گہر محسوس طور پر ملکہ کا دل اس کی طرف کھینج گیا اس نے اپنے ساتھ والی عورت سے کہا تقلق نہ خو تو یہاں رک جاؤں یہ کوئی اللہ والی عورت معلوم ہوتی ہے بے ساختہ اس کی طرف دل کھینج رہا ہے ملکہ کی درخواست پر ساتھ والی عورت رک گئی تھوڑی دیر بعد اس نے سجدے سے سر اٹھایا جیسے ہی دعا مان کر وہ فارغ ہوئی ملکہ نے کمرے میں داخل ہو کر سلام کیا نظر سے نظر کا چاند ہونا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے دونوں پر سکتے کا آلمداری ہو گیا وقفے کے سکوت میں حرد زدہ آنکھیں دیر تک ایک دوسرے کا موہ تکتی رہی اسی آلم میں ملکہ کے موہ سے ایک چیک نکل گئی گزالہ ادھر سے آواز جائی بڑی آپا اور دونوں ایک دوسرے کا بگل گیر ہو کر روئی دیر تک دلوں کا توفان اور عشقوں کا سمندر نہیں کھما ادھیر عمر کی عورت کے لیے یہ واقع ایک مومن سے کم نہیں تھا اس نے اچمبے کے ساتھ دریاب کیا ملکہ اس مظلوم لڑکی سے تمہاری کب سے جان پیچھانے فرط تعصیر سے ملکہ بہت دیر تک خاموش رہی تھوڑی دیر کے بعد جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس نے اپنی درد انگیز تحانی سنانا شکری یہ میری حقیقی چھوٹی بہن ہے ہم لوگوں کا آبائی وطن خراسان کے ایک دہات میں تھا ہمارے والی دین کے بہت بڑے فازل اور نہایت عابد وظاہید شخص تھے عشق رسول تو ان کے رب اپے میں اس درجہ سرائیت کر گیا تھا کہ ہر وقت تصور جانا میں ان کی پل کے بھیگی رہ دی تھی رات کا پچھلا پہر ان کے گریہ شوق کے تلاتیم کا وقت ہوتا تھا ان کے بالبار سے سوز و غداز عشق کی چنگاری پھوٹی پڑتی تھی جہاں ہم دونوں بہنوں نے قصیدہ بردہ شریف کا پہلا مطلع شروع کیا اور ان کے دل کے سمندر میں توفان رکھنے لگتا تھا فیضان عشق کی تجلی جب اتردنا شروع ہوتی تھی تو خود ہماری آواز رکھت انگیز قیف میں ڈوب جاتی تھی قصیدہ بردہ شریف تمام ہو جانے کے بعد وہ باہر گئے رسالتی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو جاتی تھی اور نہایت درد و قرب کے ساتھ سلاة السلام کی نظر پیش کرتے تھے بساوقات تو ایسا مالد ہوتا تھا کہ بہر اوپر اور دشت جبل کے سارے فاصلے مٹ گئے اور حضور کے سنہری جالے کے بلکول قریب ہم کھڑے ہو کر ارض مدا کر رہے ہیں والد بزرگار چھوٹی بہن سے بہت زیادہ مانوس تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس کی پیشانی میں عبدی سعادتوں کا نور دکھتا ہے وہ فرد شرط کے آسمان کی مشتری ہے ایک سال ایسا ہوا کہ خشکا موسم آتے ہی والد مہترم کا جس بے شوق تابت زبط سے باہر ہو گیا ذرا سی ہوا لگتے ہی دا بے پاؤں چنگاری دہنے لگی اچانک انہوں نے دیار حبیب کا مقدس سفر کا ارادہ کر لیا اور سارے خراسان میں والد مہترم کے سفر خرمین کی دھوم مچ گئی گاؤں گاؤں سے زائرین کا ایک طاعتہ بند گیا متوصلین و متقدین کی ایک بہت بڑی تعداد والی صاحب کی شریک سفر ہو گئی انتظار کرتے کرتے بلاخر وہ شام آ ہی گئی جس کی سہر کو تمناعوں کے حجوم میں والد بزرگوار کا غافلہ آمادہ سفر ہونے والا تھا رات کو اچانک چھوٹی بہن بزیت ہو گئی کہ وہ بھی حجاز کے مقدس سفر میں والی صاحب کے ساتھ رہی اس کا مچلتا ہوا ناز والی صاحب سے دیکھا نہ گیا چنانچہ صبح ہوتے ہی والی صاحب نے اسے بھی ساتھ لے جاننے کا فیصلہ کر لیا فجر طل ہوتے ہی نماز سے فارغ ہو کر آزمین حج کا مقدس قافلہ حجاز کی طرف روانہ ہو گیا جب تک قافلے کی گرد نظر آتی رہی اشکبار آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہی جب قافلہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو محسرت ناک مایوسی سے دروازے سے واپس لوٹ آئی چونکہ کئی سال پہشتر ہماری والد مخطرمہ خدا کو پیاری ہو چکی تھی اس لیے میں والد بزرگوار کے واپسی تک اپنے چچا کے گھر چلی گئی قافلے کی واپسی کے دن جب قریب آئے تو میری محسرت کی کوئی انتیاں نہیں تھی زندگی میں پہلی بار والد بزرگوار کو اس دیدار اقدس کی حاضر نصیب ہوئی تھی جہاں کی تصور سے ان کی عارضوں کی دنیا آباد ہو رہا کرتی تھی شوق کی امنگوں میں ڈوب کر میں نے خیر مقدم کی تیاریاں شروع کر دی آغن سے لے کر باہر تک سارا گھر صاف سترا کر کر چمن بنا دیا شہ نشید جہاں والد صاحب کی نشیست گہا تھی اسے دولن کی طرح سجا دیا تھا ایک دن یہ خبر موصل ہوئی کہ کل صبح تک قافلہ آبادی میں داخل ہو جائے گا انتظار شوق میں اس دن رات پھر مجھے نیند نہیں آئی صبح از طلو ہوتے ہی ہر طرف سے قافلے کے آمد کا شور برپا ہوا لوگ اپنے اپنے گھر سے باہر نکل کر رہ گزر کے طرف دوڑ پڑے میں بھی اپنے والد بزرگوار اور بچھلی ہوئی بہن کی رہ گزر میں اپنی لگاہوں کا فرش بچھانے کے لئے دروازے پر آتر کھڑی ہو گئے اہدیدہ شوق واقعی اپنے باپ کے مقدس قدموں کا گبار انتظار کر رہی تھی کہ کافلے کا ایک شخص اپنے سر پر خواب ڈالتا ہوا آیا اور اس نے مجھے یہ لرزہ خیز خبر دی خدا تمہیں صبر کی توفیق دے یہ خبر دیتے ہوئے پہلے جب مو کو آ رہا تھا کہ تمہارے والد محترم اور تمہاری چھوٹی بہن کو ڈاکون اکلاف کر دیا اس کی دھمان سے فکر سنتے ہی میں گشک کھاکا زمین پر گر پڑے سارے کھر میں کورام مچ گیا دندارے ہماری آرزو کا خون ہو گیا میں اپنی ماں کی یتیم تو تھی ہی اب اپنی دانست میں باپ کی بھی یتیم ہو گئی اس لیے چچا نے مجھے اپنی کفالت میں لے لیا چچا بھی اس واقعہ تھی اس نے شکستہ خاطر ہوئے کہ انہوں نے آبائی وطن چھوڑ کر سمرکن میں بودھ و باش اتیار کر لی ملکہ نے اپنے درد انگیز کہانی ختم کرتے ہوئے کہا یہاں تک تو مجھے معلوم تھا اس کے بعد کہا کہ مجھے معلوم نہیں ان کے والی صاحب کہا ہے میری چھوٹی بہن گزالہ اس طرح کھانے میں کسی پہنچی اسے تو گزالہ ہی بتا سکتی ہے اس قدر عمر کے عورت کے اسرار پر گزالہ نے بھیگی بھی پھرکوں کے ساتھ ایک تھنڈی آخ بھر کر کہانی کا یہ باقی حصہ سنایا حجاز کے سپر میں والد بزرگوار کا امامل تھا کہ جہاں کہیں بھی کافلہ رکھتا تھا وہ اپنے ٹھیلنے کی جگہ عام لوگوں سے ہٹ کر دور ایک گوشن میں پسند کرتے تھے تاکہ ان کی عبادت و ریاضت اور خیال کی یقصوئی میں کوئی خلل واقع نہ ہو ایک دن ایسا ہوا کہ کافلہ ایک گھنے جنگل کو عبر کر رہا تھا شب و روز چلتے چلتے کئی دین بیٹھ گئے لیکن جنگل کی مسافت ختم ہونے کو نہ آئی پہہاں میں تغدو کی وجہ سے کافلہ کافی تھک چکا تھا اس لئے تیسرے دن شام کے وقت ایک پہاڑ کے دامن میں روک گئے رات عادی سے زیادہ ڈھل چکی تھی سوائے چند مہمانوں کہ سارا کافلہ گہری نہیں سو رہا تھا کچھ دور ہٹ کر پہاڑ کے کنارے والید بزرگوار نے اپنا خیمہ نصف پر آیا تھا وہ تحجد کی نماد میں مصروب تھے میں ایک گوشے میں لیٹی ہوئی تھی کہ اجانب گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز میرے کان میں آئی میں فوراں جاگ گئی اور خیمے کے باہر ایک شخص کو اکیتی ہو سنا کہ جلدی کرو یہی وہ خیمہ ہے ابھی یہ جملہ ختم بھی نہ ہو پایا تھا کہ چند بھاری بھرکم جس میں والی صفائی خیمے کے اندر پس آئے اور انہوں نے کمن پھیک کر مجھے اور والی صاحب کو گرفتار کر لیا رسی کے شکنجوں میں میرے ہاتھ اور پاؤں کس دیے گئے اور میں بلکل بے بس ہو گئی اس کے بعد ظالم نے مجھے وہاں سے اٹھا کر ایک تیز رفتار گھوڑے کی پشت سے بانگ دیا جس وقت صفائیوں نے گھوڑے کو حرکت دی میں نے پلٹ کر دیکھا کہ والی گزرگوار بھی اسی طرح گھوڑے کی پشتوں سے بندی ہوئی تھی اس کے بعد انہیں کہاں لے جایا گیا ان کے ساتھ کیا واقع پیش آیا مجھے کچھ معلوم نہیں اس کی بھی مجھے کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ آج تک بقید خیات ہیں یا وہ بھی کھدا کو پیار ہو گئے ہیں رات بھر پھولی قوت اور افتار کے ساتھ گھوڑا چلتا رہا صبح کو جب پاپ ہوتی تو مجھے کئی پہاڑوں کے بیچ میں ایک چشمے کے کنارے پر اتارا گیا رات بھر پھولی قوت اور افتار کے ساتھ گھوڑا چلتا رہا صبح کو جب پاپ ہوتی تو مجھے گھنی پہاڑوں کے بیچ میں ایک چشمے کے کنارے اتارا گیا میرے ساتھ دو گھوڑ سوار اور بھی تھے جو دائیں اور بائیں دونوں طرف سینہ تان کر چل رہے تھے اب میرا قمند کھول دیا گیا تھا لیکن تقلیف کی شدت سے سارا جس تو چور چور ہو رہا تھا بلے مشکل سے چل کر میں چشمے کے کنارے پہنچی اور وضو کرتے صبح کی نماز اتارا کی ہنوز میرے اوپر سکتے کی کیفت تاری تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے نماز سے فارغ ہو کر میں اپنا موٹ ہاپے ہوئے ایک کنارے پر بیٹھ دی فرد تحیر سے مجھ سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا کہ ایک سپائی نے مجھ پر تنظر کرتے میں کہا اداس کیوں بیٹھی ہو آج شام تک تم سمرکن کی پادشاہ کی ملکہ بنا دی جاؤ شاہی محل پہنچ کر تمہارے دن پرٹ آئیں گے یہ سنتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے کسی توفان کا بند ٹوٹ گیا ہے میری ہچکیوں کے گداستے چٹانوں کی جگر میں شکاف ہو گیا ہے ایک بھیانک انجام کے خوف سے میں لرس گئی خدای گردوار اور رسول کونین کی جناب میں دل کی خاموش فریاد کی سوا میرے لیے نجات کی کوئی سبیل نہیں رہ گئی تھی والد کا گم الگ سوخان روح تھا اور خود اپنا حال یہ تھا کہ مارے شرم و قیلت کے زمین میں دفن ہو جانے کو جی چاہتا تھا تھوڑی دیر کے بعد پھر سپاہیوں نے گھوڑے کی پشت پر مجھے سوار کیا اور گھٹری کی طرح پان دیا جسم کی عذیت کے علاوہ روح کا قرب سب سے زیادہ جاؤں گست تھا گھوڑے کی پشت سے بندی ہوئی نیم بے خوشی کے عالم میں چلی جا رہی تھی مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے شام کو ایک وادی کے قریب پہنچی تو سامنے ایک نیا تصیمہ ایوان نظر آیا سپاہی نے پھر مجھے تنظر کرتی دکھا دیکھ لو یہی وہ شاہی محل ہے جہاں تمہیں ملے کا بند کر رہنا ہے پھر زکنوں پر نمک چھلنے کی ٹیس محسوس ہوئی اور میں پھوٹ پھوٹ کر رہنے لگی جسی پیرہ دینے والی سپاہی نے آواز دی محل کے اقوی دروازے پر گھوڑا لے جا کر کھڑا کر دی باگ پکڑے ہوئے ایک شخص گھوڑے کو آہستہ آہستہ لے کر آگے بڑھا محل کے اقوی دروازے پر گھوڑا کھڑا کر دیا چند ہی لمحے بعد دروازہ کھولا چند ہی لمحے بعد دروازہ کھولا اور اندر سے چند نوجوان عورتیں باہن نکلیں اور مجھے گھوڑے پر سے اتار کر اور اندر کی طرف لے چلی میرا دن دھلک رہا تھا اور حیرت زدہ ہو کر میں اپنے مقدر کا تماشا دیکھ رہی معلوم ہوا کہ شاہی محل کی کنیزے ہیں جنہیں میری خدمت کے لئے معمول کیا گیا ہے ان کنیزوں نے لے جا کر مجھے ایک آرستہ مکان میں اتارا انتہائی بے چینی کے عالم میں میں نے وضو کیا اور مغرب کے نماز کے لئے کھڑی ہو گئی جب میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا میں فرت گم سے پھونٹ پھونٹ کر رونے لگی والد بزرگوار کے فیضان عشق کے صدقے میں مدینہ ہماری روحوں سے بہت قریب ہو گیا تھا تصور کے سارے با سنیری جالی کے قریب پہنچ گئی اور ایک بے قرار فریادی کی طرح اپنے آقا کو آواز دی چوکر کی کنیز اپنے آبرو کی بھیگ مانتی ہے سرکار میرے بولے باپ کی آنسوں کا بھرم رکھ لیجی ظالموں کے چنگل سے میری بناموز کو بچائی ہے یہ کہتے کہتے شدت کرب اسے میرے اوپر گشی تاری ہو گئی کافی دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ کنیزے میرے سرہنے کھڑی پنکہ جھل رہی ہے میں نے ان میں سے کسی کے طرف توجہ نہیں کی انہوں نے مجھ سے ہم کلام ہونے کی خزار کوشش کی لیکن میں نے ایک لخت خاموش سے اکتہار کر رہی تھی رات جب پھوڑی ڈھل گئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزے اسی گھر میں داخل ہوئیں ان کے امرا چند صندوق بھی تھے انہوں نے مجھ سے مقاتب ہو کر کہا مبارک ہو کہ تمہاری قسمت کا ستارہ آج اوج سریعہ پر چمکنے والا ہے خراسان کا یہ شہر افواق خسن آج اپنے صحیح کا دردان کے پاس پہنچ گیا ہے ہوش میں آؤ کہ موقع آنسو مہانے کا نہیں خوشی سے مچل جانے کا ہے سامانے آرائش لیے ہوئے یہ مشتائے کھڑی ہیں تمہیں اجازت دو کہ تمہیں دھلن بنائے بادشاہ نے جب سے تمہارا خدداد اور خسنوں کا شہرہ سنا ہے اس کی آنکھوں کی نین اڑ دی ہے بلاخر آج شہی مہن کے چند وفادار صفائیوں کی بطولت بادشاہ کی زندگی کا قرار وپس نہ اٹھایا ہے یہاں پہنچ کر گزالہ آبتی کا خوبہ بولتے بولتے اس کی آواز خلق میں پھنس دی موسیقی موسیقی